اسلام علیکم ایرون کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں کہ بلکہ ٹھیک ہوں گے تو میں اپنے بہت پیارے سریٹس کے لئے لے کر آ چکی ہوں آپ سب کے فیورٹ نوول لمب سے آج کی بلکہ نئے اپیسوڈ کے لئے جسے ہم آج پڑھیں گے تو ہم جلدی سنوول کا پڑھنا شروع کرتے ہیں لیکن جان سے آپ نے کہنا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی پیارا سا لائک اور یہ پورا کا پورا نوول آپ حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی ابھی کے ابھی اور بہت آسانی کے ساتھ لب ہم پڑھتے ہیں ہمارے آج ہونے اپیسوڈ کو سنوول تم کیوں سنگی کے بارے میں جان کر تمہیں کیا ملے گا ارمجی مجھے آپ کے بارے میں مسئل جانا ہے آپ کے دکھ تکلے میں خود کبھی شریک کرنا چاہتے ہیں آپ نے جو نہ جانے کب سے اپنے ہی اندر کسی ذکم کو چپایا ہوئے اس پر مرحم لگانا چاہتے ہیں اسے اپنے ساتھ بانٹھ کر سنوول ارمج کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے اس آدم شخص سے واپس اسے انسان بنانا چاہتے تھے جس کے شروعات اس کی پرانے زندگی سے ہی شروع کرنے کے بارے میں سوچا ٹھیک ہے اگر تم نے لازمی جانا ہے میرے بارے میں تو تیار ہو جائے میں تمہیں لے کر ہی چلتا ہوں اس جگہ جہاں پر جانے سے میری تکلے بیشک تھوڑی بہت کم ہوتی ہے لیکن چاہ کر بھی اسے ختم نہیں کر سکتے یہ ایسا تلق حقیقت ہے جس سے ہر کوئی انچان ہے سنم ارانتی کہ ارمج اسے کونسی جگہ لی جانا چاہتا ہے ایسا بھی کیا ہے اس جگہ جو وہ اسے دکھانا چاہتا ہے ٹھیک ہمیں چلوں گے سنم نے بھی فوروں سے حامی بھر لی ارمج کے ساتھ جانے کے لیے کچھ دیر میں دولہ تیار ہو گئے سنم کو جلدی تھی ارمج کے ساتھ اس جگہ جانے کی سو جیسے ارمج سے بھی پہلے وہ بہت گئی چلنے کا ارمج کے چہرے پر عجیب قسم کے تاثراتیں جیسے کہ وہ نہیں لے جانا چاہتا ہے اسے شاید اسے اس بات کا ڈر تھا کہ سنم حقیقت کا سامنا یہ کیا سوچے گی اس کے بارے میں لیکن کبھی نہ کبھی تو سنم کو بتانا ہی ہے سوچ اسے اپنے ساتھ لیے گھر سے واہر نکل گھاڑے میں بیٹھ کے سنم جلدی سے گھاڑے میں بیٹھتے ارمج کے ساتھ آنے لگی ارمج وہ جگہ کون سے ایک ترے دور ہے یہاں سے کیا کوئی اور گھر بھی ہے آپ کا سنم اپنی کنفزن دور کرنے کے بارے میں ارمج سے سوار پوچھنے لگی جس کے پتلے جاب صرف ایک ہی ملا کہ خود جا کر دیکھ لینا فیلہر خاموش رہو تو اس کشتے کے سفر میں سنم خاموش رہی کہ کہیں ارمج کے زیادہ سوار کرنے پر غصہ نہ کر جائے اور ارادہ بدر کر اسے اس جگہ نہ لے کر جائے کچھ دیر میں وہ پہ ایک بڑی سی جگہ روکے ارم گاڑی سے باہر نکل دا سنم کو بھی باہر آنے کا کہا گاڑی سے باہر نکل دی وہ حیران ہوئے اس جگہ کے نام کو پڑھیں ارمج یہ آپ یہاں پر کیوں لے کر آئے مجھے آخر اپنی کنفزن کو دور کرنے کے لیے اسے اسے ارمج سے سوار کر ہی لیا لیکن ارمج کا جواب تو نامنا بکی بس کے ہاتھ کا پکڑے اس جگہ کے اندر لے جانے لگا یہاں پر اور بھی بہت سے لوگ مجھے تھے لیکن ارمج سیدھا سنم کو پڑے ساتھ لیے اس بڑی سی گیلنے میں جائے جائے تھوڑا اور چلتے وہ ایک کمرے کے باہر روک گیا سنم کی طرف دیکھے وہ ایک لمبی سانس نے اس کمرے کے اندر داخل ہوئے یہ کمرہ بہت بڑا تھا اور یہاں جند عمر طرح زورتیں ہی مجھے تھیں سنم کو کوئی سمجھ نہ آ رہی تھی کہ ارمج سے یہاں پر یوں لے کر آیا ہے ارم سنم کو اپنے ساتھ لیے ایک عورت جو کی زمین پر بیٹھی کلونہ کے ساتھ کھے رہی تھی کہ قریب چلا گیا اس خاتون کے قریب پہنچتا وہ خود بھی زمین پر بیٹھے اس عورت کے کاندے پر ہاتھ رکھیں ساتھ ہی امی کیسے ہیں آپ ارم کے موں سے نکلیں چند الفاظیں سنم کے ہوشی روڑا دیئے وہ پریشان تھے اس بات سے کہ کیسے ارم کے بھالدہ سنتہ ہے لیکن وہ پاغر کھانے میں کیسے پہنچے اور ارم نے یہ بات سب سے کیوں چھپائی ارم اپنی ماں کے اس کی جانب رکھ کیے زور سے ان کے گلے لگ گیا اس پر ارم سنم کو بلکل کچھ چھوٹا سا بچہ لگ رہا تھا جو کہ اپنی ماں کے گلے لگ کر خود کو سب سے زیادہ محفوظ سمجھ رہا ہو امی آپ اس سے ملے یہ میری بیوی ہے سنم کی طرف اشارہ کی وہ اپنی والدہ سے سنم کو بھی ملوانے لگا سنم کی والدہ ارم کے والدہ جو کہ ارم اور سنم دونوں کی طرف بھستی ہوئی دیکھ واپی سے کھلونا کے ساتھ کھلنا شروع ہو گئی سنم کی آنکھوں میں آسوا چکے تھے کیونکہ ایک بچے کے لئے اپنی ماں کا ایسی حالت میں دیکھنا عذیت سے کم نہیں لگتا سنم ارم کے خرید کو قریب خود بھی زمین پر بیٹھتی اس کے ہاتھ کو بکڑے ارم جی آنٹی یہاں پر کیسے پہنچے اور آپ نے یہ بات سب سے کیوں چھپائی سنم باہر چروع پھر بتاتا ہوں وہ اپنی والدہ کو ڈسٹرم نہیں کرنا چاہتا تھے اس وجہ سے سنم کپنے ساتھ اس روم سے باہر جانے کا کہا سنم بھی فورا سے کھڑی ہوتی ہے ارم کے ساتھ اس روم سے باہر نکل گی میری امی کی سعالت کا ذمہ در میرا باپ ہے میری امی تو بہت پیاری ہے سب کا خیار رکھنے والی کبھی بھی کسی کو کچھ نہیں کہا یہاں تکی فائیک ایس کے پیدا ہوتے ہیں یہ آنٹی فوت ہو گئی تو اسے بھی انہوں نے سنبھالا تھا لیکن میرے اس گھٹیا باپ کو قدر نہ تھی اب یہ بیوی کے ہوتے بھی وہ دو دو ٹکے کی عورتوں کو اٹھا لاتے میں بڑا ہو رہا تھا سب سمجھنے بھی لگا تھا جس سے پریشان ہوتی میری امی نے روکنے لگی کہ وہ اپنی عاشق گھر سے باہر تک ہی رکھیں لیکن اس خود کر شخص کو کیا تھا میری امی پر ہاتھ اٹھانے لگا یہ سب میرا دماغ خراب کرنے کا باعث بنتا وہ روز کسی نہ کسی عورت کو لے کر آتے اور ہمارے گھر میں لڑائیاں ہوتے جس سے آخر ایک ٹائم ایسا بھی آئے کہ اس کھٹی انسان نے ہمیں گھر سے باہر نکال دیا چاچا جی ہمیں اپنے گھر لے آئے لیکن میری امی کی قیارت یہ گوارہ نہیں نہ کرتی تھی کہ وہ چاچا جی کے پاس رہے کیونکہ انسان تو زندگی زندگی ہر احلات میں بھی گزار سکتا ہے لیکن دنیا نہیں جینے دیتی میری امی کو معلوم تھا کہ الزام لگانا شروع ہو جائیں گی وہ اس لئے وہ مجھے لے کر لگ سے رہنے لگی اکلوتا ہونے کے باعث ان کا بھی کوئی نہ تھا اس دنیا میں اور دور کے جو رشتے دار تھے پہلے سے ہی اپنی اپادی کھانا شروع ہو گئے کہ ہماری کہیں مدد نہ کرنی پڑے تب پتہ چلی ان سب لوگوں کے حقیقت کی جب وہ باپ ہمارے ساتھ تھا ساتھ تھا تو کیسے بات کرتے اور اب جب اس نے ہمیں چھوڑ دیا تو لوگوں کے روئیے سوچ رکتوں میں ہی فرق پیدا ہو گیا میری امی نے بہت کچھ سہا دو سار کسی قیامت کی مانت گزرے ہم پر نہ جانے کیا کچھ سہتی رہی وہ اگلی جس کے باعث ان کی یہ حالت ہو گیا آخر ایک دن خبر آ گیا کہ میرا باپ روڈ ایکسی رینڈ پہ مر گیا دل کو سکونسا پہنچ گیا مجھے دیکھیں تکلیف اس بات کی تھی کہ میری امی کی یہ حالت ہو گئی وہ بچوں جیسے ہونے لگی لیکن اونچے آغاز کا سنتی شور مچانے لگتی یہاں تک کی قیمت پر لوگوں کو بھی نقصان پوچھا دیا تھے انہوں نے نہ چاہتے ہوئے مجھے انہیں یہاں پر چھوڑنا پڑا لیکن جو دو سالہ میں ساہ تھا میں نے اپنی امی کے ساتھ اس نے انسان کو انسانیت ان سب سے نفرت ہی کروا دی سالہ ہر کوئی پیسو کا ہی بھوکا ہے جس کے پاس دولت وہی ان سب کے لئے سب کچھ بن جاتا ہے رحم کھانا ہی چھوڑ دیا میں نے نفرت چاہے نفرت ہی پھر میرے سامنے کوئی مرتا رہی ہے مجھے فرق نہیں پڑے گا ارحم نے وہ بات سنم کو بتا ہی دی جو نہ جانے کب سے وہ اپنے اندر ہی چھپائے ہوئے تھا سنم جو کہ پہلے سے ہی ارحم کی بارے میں یہ سب سنیں اپنی آنکھوں سے اکتیار کھوتی رونا شروع ہو گئی ارحم چاہم سو سارے میں میری وجہ سے آپ کو ایک وطہ پھر سے پرانے باتوں کو یاد کرنا پڑا سنم کو افسوس تھا اس بات کا کی اس وجہ سے ارحم ایک وطہ پھر سے دکھی ہوا سنم تم کیوں شرمندہ ہو رہی ہے جب کی قسمت میں ہی میرے یہی لکھا تو جو لوگ تب میری ماں کے خلاب اقواز کیا کرتے تھے اممیسالیں دیتے ہیں میری کی ارحم پرانے باتوں کو یاد کر آگ وہ گھولا ہوئے جا رہا تھا اس کے آنکھوں میں خون اتر آیا تھا ارحم جی جو ہونا تھا وہ ہو چکا اس باتوں کو چلتے کب تک آپ خود کو تکلیف پوچھاتے رہیں گے سب کچھ بھول کر آپ آگے بڑھیں ایسے کیسے بھول جاؤں بہت کوشش کریں کہ سب بھولانے کے لئے کہ یہاں یہاں سے باہر نہیں نکلتی وہ سب آتی اپنے کنپٹی پرسول سے انگلے کو مارتا ارحم دانتوں کو پیستے ہوئے غصہ کرنے لگا ارحم جی جانتی ہے برانے زکم اتنے آسانی سے نہیں بھٹتے لیکن آپ آپ کو ایک اچھے انسان ہے پہ ان بورے لوگوں کے باعث آپ کیوں بورے بن رہے ہیں سنم ارحم کو سمجھانے لگے کہ وہ جو ہر بات پر غصہ کرتا ہے لوگوں کو اس کی نظر میں کوئی حیثت نہیں یہ سب وہ چھوڑتے سنم تم نہیں سمجھ سکتی جو بچ بچ سے دیکھتا رہا ہوں تو کامیاب ہونے کے لئے ایسا بننا لازم ہے جس کے جتنی اوقات ہیں اسے میں ہی رکھنا چاہیے اب بس کرو گا ہے سنم کی ہاتھ کو پکڑے اسے اپنے ساتھ یہاں سے نہیں جانے لگا کیونکہ ارحم کو اپنی پرسے ہلائے میں کسی کا بھی بولہ پسنا تھا اس پر تو سنم کا اسے سمجھانا بھی برا لگ رہا تھا لیکن سنم فیلحال کام ہوشتے دینے کے لئے وہ پکتہ ارادہ کر چکتی کہ وہ ہم کو بدل کر ہی رہے گی ماس 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 oh my god i can't believe this community life میں سب کچھ سوٹ آؤٹ ہو گیا ہے ڈیڈ جنہیں میں خود چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی اب میں ان کے ساتھ ہی رہوں گے لیکن میری چانچ جن کے بارے میں میرا رہنا رہ پانا impossible تھا وہ اب سے یہی پر ہی رہے گا خوشی سے کمرے میں آتی فائکا اپنے بیٹ پر کھڑی ہوتے اچھلے اپنی خوشی ساہی کرنے لگی یار فائکا کیا کریا تم گیر جو آگے چلو نچے اتراؤ ماس فائکا کے باگرپن کو دیکھ ہستہ ہوئے سے نچے اتر نیکہ کہنے لگا نو ماس مجھ اپنی خوشی کو تزاہی کرنے دو اب تو مجھے خود پر ہی رشک ہونے لگا کہ کیا قسمت پائی ہے میں نے جو چاہا وہی پایا اب اور زنگی سے مجھے کچھ نہیں چاہیے اس کا گروہ مزید پروان چڑھ چکا تھا یہ سوچ کر کس کی قسمت ہمیشہ سے ہی روشن نہیں ہے وہ جو چاہتی ہے بڑی آسانی سے وہ پا کر پا بھی لیتی ہے بس کرو اب کیا نظر لگاؤ گی یہ تو یہ تک تو ہو نہیں رہا کہ تمہارا جوہر پہلی مطلب تمہارے کمرے میں ہے تو تھوڑی خدمت ہی کرتی چاہے ماس بھی شکوا کرتا کوئی صوفے پر جا کر بیٹھ گیا ہائی میری جان سوری سوری کتنی بڑی بیوہ کو میں رکھو تم پانی پیوگے ابھی لاکر دیتی ہوں ماس کے شکوا کرنے پہ پہ پورا سے بہر سے نیچے اترے اسے پانی لانے کا پوچھنے لگی پہ پانی نہیں پینا مجھے جوتوں کو اتارا وہ صاف انکار گئے گیا اچھا تو کچھ کھانے کو لاکر دوں فائکہ نے ایک اور اپشن اس کے آگے رکھ دیا مجھے کچھ نہیں کھانا میں کھانا بھی نہیں ہے بس تم رہنے ہی تو ماس بیزار ہوئے اسے کموشن ہنے کا کہنے لگاؤ اچھا سوری سوری میرے باپو نراز ہو گئے مجھ سے آئی ام سو سوری تم رکھو بھی میں تمہارا موڈ بے کو ٹھیک کرتے ہوں فائکہ کچھ ہی کہ ہمارے وہ خلاس گئے اسے کچھ سمجھ نہ آرہی تھی کہ وہ کیا کرے اچھا تو ایسا بھی کیا کروں گی جو میرا موڈ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ سکت مجھے ارام کرنا ہے احران ہوئے ماس سے پوچھیں لگا کہ ایسا بھی وہ کیا سپیشل کرنے والی ہیں اچھا جی تو تم رکھو ابھی تمہارے اتنے خونست بیوی ایسا تیار ہو کر آئے گی کہ تم چاہ کر بھی خود کو روک نہیں پاؤ گی فائکہ کے بعد پر ماس سنسیہ ہنسی حسنے لگا جیسے دیکھو وہ مزیر گزا کرتی ہوئے تم رکھو مستر ابھی دکھاتی ہو اپنے وارڈ ٹھوکر والے سپیشلوں میں گھستی وہ اندر سے لوگ کر گی یہ ماس باہر بیٹھا خود بھی انتظار کرنے لگا کہ اب ایسا بھی کیا کرنے والے ہیں اندروں میں فائکہ کے جوتے کپنے پریفیوم سر چیز موجود تھے اور فائکہ خود اس بیشل ہمارے کپڑوں کی دنیا میں سے سب سے مینی کپڑوں کو ڈھونے چاہے یار میں نے نائٹی سلی تھی لیکن موقع ہی نہ مل سکا اب کیا پینوحت ہوتی ہے وہ خود ہی سے بڑھ بڑھائی کہ تو بھی اس ایک فراک جو کیسے سب سے چھوٹا سائز کا تھا جیسے کہ چھوٹی سے سینٹریلا کو بلکل ویسا فائکہ کو دکھائے دیا اسے اٹھائے وہ دیکھتی ہے میں نے بلو ٹائٹس کے ساتھ پہنا تھا پانچ سال پہلے یہ ہوئی نہ بات اب میں پہنوں گی میرے لیے پیارے سے چھوٹے سے فراک کو لیکن یہ جیسے اس ٹائٹس کے جگہ ہوگا کچھ بھی نہیں اپنی بات کو کہیں وہ کہتا لگا ہسنے لگی چلو اب جلدی سے پہنوں آدھی رانوں کو چھپا سکا تھا خود کو آئینے میں دیکھے وہ چرماز سے گئے کیونکہ کتنی سی فراکے پہنے کا مطلب تو کوئی نہ تھا وہ خود کو چھپا تو ہرگی سے نہ سکی تھی بس اب میسٹر کا انتظار ختم کرتی ہوں اللہ میں تو بلکل چھوٹی سے بھوڑیاں دکھائی دے رہی اپنی ہی طریقاتی آگے اس کمرے کے دروازے کو اپن کرتے وہ باہر نکلی ماسک کی موبائل پر لگا ہوا تھا تو آج کیلئے ترین چانل کو سب سبکرائب کو ویڈیو کو لائک کرنا بھی مت بھولے گا